بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل کارکون ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ختم ہوتے جا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے سجاد ترین صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا قویشن آج کے حالات کے مطابق بہت پیٹننٹ ہے اس ملکی لیڈرشپ کو دیکھنا پڑے گا کہ باقی ہی وہ کارکون جو ریلی کارکون ہوا کرتے تھے وہ کیوں ناپیت ہو رہے ہیں وہ کیوں ختم ہو رہے ہیں میں بینگ پولیٹیکل ورکر محسوس کرتا ہوں ہر وہ شخص جو ضمیر کے حوالے سے غیرت کے حوالے سے کسی فلسفے کے حوالے سے کسی فکر کے حوالے سے پولیٹس کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری لیڈرشپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں لیڈرشپ کو اگر پچھلے تس ہزار سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو صرف دو ہی لوگ اچھے لگتے ہیں ایک وہ جو ان کو کما کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اقتدار کے لیے ان کے پاؤں کو دیکھتے ہوں اس کے علاوہ پولیٹیکل ورکر اگر دس پرسنٹ کوئی ایکسپشنل کیسز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہسٹری میں ایسے لوگ نہیں ہیں وہ پھر صدا ہسٹری میں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا یہ سمجھا جائے کہ سیاسی کارکون جو ہیں وہ اب سیاسی پارٹیوں سے بگانگی کا شکار ہو گئے ہیں میرے خیال انہوں نے خود کیا ہے بگانگی کا شکار جس طرح ابھی اب ایک بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکس پر کچھ لوگ تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تعلیم جا رہے ہوتے ہیں کچھ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں لیڈرشپ کو اس دور کے تماشاں ہی مل گئے ہیں جو تماشاں دیکھ رہے تھے جو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جنام میں تو اس کردار کا خود سارا ہوں میرا تو باپ بھی اندر رہا ہے میرا تو بھائی بھی اندر رہا ہے میں تو اپنا جسم کا وجود دیکھے ویلچئر پر آ گیا ہوں میں نے تو آپ کو وزیراعظم بنائے ہیں میں نے تو آپ کو پرائیم انسٹر بنائے ہیں آج اگر چھایا ہے تو آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے اور جو کل کے سلکوں کے تماشاہی تھے آپ انہوں نے اس کو اپنی گود کے اندر بٹھائے ہوا ہے تو جب اس طرح کا کلچر ہوگا تو پھر پولٹیکل پارٹیز کے اندر پولٹیکل ورکرز کا رول ختم ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی زندگی کا اکثر جو حصہ ہے وہ پولٹیکل جد و جہد میں گزارا ہے جمہوریت کے لئے جد و جہد میں گزارا ہے اور بلکہ آپ نے آدھا جسم جو ہے وہ بھی اسی نظر کر دیا کہ دھماکہ ہو گیا آپ ایک استقبال کے لئے چیف جسد افتحار چودری کے لئے گئے ہوئے تھے آپ کا آدھا جسم چلا گیا یہ ساری سٹرگل کرنے کے بعد آج جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کارکونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس سے مایوسی ہوئی ہے آپ کو؟ سجادترین صاحب انسان ہو نا اندر دل ہے گوش پوست ہے آپ کی طرح کے پیار کرنے والے لوگ ہیں لوگوں کے آسے اور امیدیں ہوتی ہیں آپ نے پوری دنیا کے اندر فوج کا رول نہیں دیکھا اپنے شہیدوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ کیا ان کی سمادیاں نہیں بنتی کیا ہر سال ان کے جا کے اپنا مزاروں کے اوپر پھول نہیں چڑتے آپ نے کس پولٹیکل ورکس کے ساتھ کیا کیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کیا جماعت اسلامی کے اندر پولٹیکل ورکر موجود نہیں تھے جنہوں نے سٹرگل کی اور گئے گوم اراؤن سے اختلاف ہوگا کیا مسلم لیک نون کے اندر ایسے ورکر نہیں تھے جن لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں اور پی بس پارٹی کی تو تاریخی اللہ کی مربانی سے شہید ذلفقار علی بھٹو سے شروع ہوتی ہے بیگم نصفت بھٹو کی لاتھیوں پر شروع ہوتی ہے بے نصیر بھٹو کی گولیوں پر ختم ہوتی ہے اس کے بھرکروں کی لاتھیوں پر شروع ہوتی ہے یہ سٹرگل ہے پرابلم یہ ہے کہ سٹرگل کرنے والا شخص جو ہے وہ ذرا بولتا ہے ذرا بات کرتا ہے ان کو بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ انیس سو چھاسی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئی آپ اس وقت پیپلز پارلٹی کا حصہ تھے تو اس وقت پیپلز پارلٹی میں ایک نیا گروپ متعرف ہوا جس کو پیجاروں گروپ کہتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ کارکون جو ہے وہ اہمیت کھوتے رہے اور اسی طرح کے گروپ جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہے اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں سجاد ترین صاحب اس کو میں اس طرح تاریخی پسندر میں بیان کرتا ہوں ہی ہسٹری بدلی نہیں ہے دس اپریل نائنٹین ایٹی سکس میں اگر اس کو اس طارے کی طور پر ملا ہوں تو پیپلز پارلٹی کی ہسٹری میں یہ وہی دن ہے جس طرح اسلامی ہسٹری میں فتح مکہ کا دن ہے جس طرح فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کے گھر میں پرہ لینے والا جنندی بن گیا تو میں نے دیکھا کہ ایٹی سکس کے بعد جو زیاؤلحق کی گود میں تھے جو زیاؤلحق کی مقبریاں کیا کرتے تھے جو شہید ذلفقار علی بھٹو میں مٹھائیاں پاتا کرتے تھے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کافلے میں شامل تھے اور جب اس کے کافلے میں شامل تھے انہوں نے وہی کیا جو پھر واقعہ کربلا میں فتح مکہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حشر بھی وہی ہوا جو دس اپنل نائنٹین ایٹی سکس کے بعد جو شامل ہوئے پیپلز پارٹی کے ان کو کوئی درد نہیں ہے مجھے ایک شخص بتا دو پورے پنجاب اور سرت سے لے کے کوئی ایک عودیدار بتا دو جو فتح مکہ کے بعد کا بندہ نہ ہو ایک شخص بتا دو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس شگر ملے ہیں تو پھر آپ سیاست کر سکتے ہیں اگر آپ غریب کے بچے ہیں تو پھر پولیڈکس کے لیے دروازے باندھیں بلکل ایسا ہے کبھی آپ نے سنا تھا کہ ووٹ بکتے ہو ووٹ بکتا ہے میں نے جس وقت قومی سبلی کا الیکشن لڑا میں اپنی 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 سنا رہا ہوں اب تو منڈی عام ہو گئی اس وقت تو کلچر پھر کنٹرول تھا میں نے الیکشن بنا لیا کمپین ٹک جا رہی تھی مجھے کسی دوست نے کہا کہ بھائی جان ووٹ بکنا شروع ہوا ہے میں ووٹ بکنے کے کلچر سے واقعی نہیں تھا یہ نہیں ہو سکتا کہتا نہیں جناب تو ہمارا بڑا فرینڈری لیلیشن تھا ہمارے آپس میں کینڈی ڈیٹ کا تو میں نے ڈیریکٹری انجو مکیل کو ٹیلی فون کیا میں کہا خان جی سنے اب ووٹ بک لیا ہے کہندہ خان جی کچھ گلتے ہو جیئے میں کہا ریٹ کی نکلیا ہے کہندہ تین ازار میں کہا جی میں مد آنے چاہتا پھر کندر رضی نے ساڑھے تین کر دیتا ہے وہ کاف کا جو کینڈی ڈیٹ تھا تو اس ہی آگے تھے چار ہزار ہو جائے گا تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یار جو خرید کے ووٹ پاڑنا ہے تو اس اہمینشپ سے بہتر ہے لعنت ایک میں اہمینشپ یہ دوہزار آٹھ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں میں دوہزار آٹھ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ خود کینڈی ڈیٹ تھے اور یہ وقوعہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں اس وقت تین ہزار روپے ووٹ کا ریٹ تھا وہ زندہ بچا رہا ہے جو مکیل خان جو دیتا ہے اب جو ویڈیو آئیے لاہور کی وہاں تو دوہزار لگ رہا ہے تو کیا مارکٹ میں ریٹ کم ہو گیا اب میرا خیال ہے خریدار بڑھ گئے ہیں ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اسراد شاہ صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسراد شاہ جن کا تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے ہے لیکن ان کے اندر بھوٹوئیزم موجود ہے پیپرس پالٹی آج بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عوام کو یہ جو کرپٹ کیا گیا ہے اساسی محول میں اور عوام کے لیے آپ کہتے ہیں گھی کے ڈبے اور آٹھے اور پہلے اس طرح کی چیزیں دی جاتی تھی کپڑے دی جاتے ووٹ دی جاتے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس جاثرین صاحب جس وقت غربت میں نے پہلے کہا ہے کہ پولٹکس کسی نظریہ کی بنیاد پر نہیں ہوگی کسی فکر کی بنیاد پر نہیں ہوگی کسی سوچ کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو یہی قوت پروان چڑھیں گی آج غربت اتنی زیادہ ہے جب ان کو الیکٹڈ لوگوں کے گھروں کے باہر سے دھکے ملتے ہوں تو وہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ یار پانچ سات بیاد الیکشن نہ کراؤ جلدی جلدی الیکشن کرا دو یہ آئیں گے تو اس وقت ہاتھ آئیں گے اور جو ان سے لوٹا ہوا ہے ملتا ہے وہ لے لو وہ بچارے دو زار ہوں یا چار زار ہوں ان کے کم اس کم دو دن کی روٹی تو ہو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ذلف کارلی بھٹو بھی جاگیر درانہ پسے منظر رکھتے تھے ان پر اتنی تنقید نہیں ہوتی جتنی بلاول بھٹو پر ہوتی ہے کہ ان کو کیا پتہ سردی کیا ہے ان کو کیا پتہ گرمی کیا ہے یہ بھی تو اسی طرح کی جاگیردار ہے تو بھٹو صاحب بھی تو جاگیردار تھے دیکھیں سجادتن صاحب شہید ذلف کارلی بھٹو کی گرومنگ ایسی ایسی ماں کی گود میں ہوئی تھی جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہے دیکھیں ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی خاندانی تھی بیک گراؤنڈ تھی ان وزمیدار تھے بہت بڑے لیکن جس عورت نے اس کو گرتی پلائی تھی وہ میرے اور آپ کے طب کیسے کی تھی جو وہ شہید ذلف کارلی بھٹو کی ماں تھی رئی ساتھ ملاول صاحب مجھے اس میں روشنی تو نظر آتی ہے لیکن اس معصوم کے پیچھے اتنے اتنے بیکج ہے جو کون کون سے بیکج کوتا رہے تھا کیا ڈاکٹر شاہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذلف کارلی بھٹو کی جو ماں والدہ تھی وہ ہماری کلاس میں تھی اور جو بلاول بھٹو کی والدہ ہے وہ جاگیردار کلاس سے تھی اور جاگیردار نہیں تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ایسے ہی سمجھ لیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ان کی وہ پولٹیکل سٹرگل کا حصہ ہے جو آج بھی بلاول میں سپارک ہے جو آج بھی بلاول اپنا رول ادا کر رہے ہیں جو آج بھی بلاول سٹرگل ادا کر رہے ہیں وہ روشنی اور وہ سٹرگل ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے بیٹے کو منتقل کی ہے اتنا بڑا فور میں معاشی بات کیا میں معاشیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں پیورلی تب پاتی حوالے سے بات کر رہا ہوں رہی بات رول تو اس ملک کی پولٹیکل ہسٹری میں کیا بیگم نصرد بھٹو سے بڑی کوئی ماں ہو سکتی ہے اس ملک کی پولٹیکل ہسٹری میں محترمہ بینظیر بھٹو سے بڑا کسی کا رول ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا اچھے ڈاکٹر صاحب آپ نے ظلفکارلی بھٹو کو بھی دیکھا آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی دیکھا آپ خان صاحب کے ساتھ دی ہیں پی ٹی آئی میں دیکھا کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں ان کی حکمرانی میں اور خان صاحب کی حکمرانی میں دیکھئے میں جس وقت اس سوال کو کمپیرزن کروں ظلفکارلی بھٹو اور محترمہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں سورج کا اس کی کرنوں سے محافظہ نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا پھول کا اس کی خوشبو سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ظلفکارلی بھٹو پھول تھا اور محترمہ اس کی خوشبو دی ظلفکارلی بھٹو سورج تھا اور محترمہ اس کی شوائیں تھی ظلفکارلی بھٹو چاند تھا اور محترمہ اس کی کرنے تھی اس رول کو اس پالٹکس کو اس سٹرگل کو آج کی لیڈرسپ سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا گو میں خان صاحب کے ساتھ آیا ہوں میں نے خان صاحب کو جوائن کیا اور میں نے اس وقت جوائن کیا کہ میں جس وقت یہ سمجھتا تھا کہ آصف زرداری سے بڑا دینے والا کوئی نہیں ہے آصف علی زرداری سے زیادہ وزادار اور پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں میرا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں روئیوں پہ بیمانی اور ڈنڈی نہیں مار سکتا لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ جتنی اس ملک کے اندر گھٹن ہے اور آج بھی اس ملک کا ایک ہی پاپولر نعرہ ہے اور وہ پاپولر نعرہ ہے کہ طاقتوروں سے ان کا حساب لو مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے میں اس لیے پی ٹی آئی کے اندر آیا تھا میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میری اس سوچ کی تکمیل ہوئی ہو اور خان صاحب اس ملک کے اندر لوٹی بھی رقم واپس لا چکے ہوں لیکن میں آخری حد تک دیکھوں گا کہ شاید اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے ڈاکٹر شاہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن شہر میں آپ کی شناکت تو آج بھی پیپلز پارٹی کے ہے کسی سے پوچھا تھا ڈاکٹر اسرار شاہ تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کوئی آپ کو پی ٹی آئی والا نہیں سمجھتا کیا وجہ ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں وفاداری بشیر استواری اسلیمہ ہے مرے بودھ خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو مجھے کم از کم فقر ہے میں کہ آج بھی میں بھٹوشتوں اور یہ میرے خان کو بھی پتا ہے میں خان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماضی کے ماضی کے چالیس سال کو گالی نہیں دے سکتا تھا میں خان کو خوش کرنے کے لیے ذو الفقر علی بھٹو کی برائی بھی پارٹی کی برائی نہیں کر سکتا تھا میں خان کو خوش کرنے کے لیے بی بی کی تنقید نہیں کر سکتا کہ بتا دو میں جب سے پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوں کبھی میں نے اپنے ماضی کو گالی دی ہو کبھی میں نے اپنے ماضی کے یہ میری ناراض کی ہوئی اچھا ڈاکٹر شاہ کیا بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت تھی جس نے اس ملک کو الیکٹیبلز دیئے اور بانٹے آج اگر اس اسمبلی میں دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کسی نے کسی الیکشن میں کامیاب ہوئے یا پیپلز پارٹی سے متعرف ہوئے آج وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں اور ان کو لیتے ہوئے تلاش کرتے پھر رہی ہے کہ کہیں سے مل جائیں دیکھیں موازنہ کر لیں اس وقت شہید ذلفگار علی بھٹو کو بوٹ جائیے تھے آج لوگوں کو نوٹ چاہیں گے ترجیحات بتل گئے جب پالٹکس میں ترجیحات بتل جائے ووٹ اور نوٹ میں فرق نہ تر آ جائے تو پھر الیکٹیبل تو دولت کی بنیاد پر تلاش کر جاتی ہے لیکن ڈاکٹر شاہ جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ چاہیئے کیا ان کے پاس پہلے نوٹ کم ہے پہلے ہی بہت دولت ہے اور کیا کریں گے اتنی دولت وہ جمع کر کے یہی تو بات ہے کہ اگر کہیں کناہت آ جائے تو وہ تو ولی ہے کہ یار اوکے یہ میرا گھر ہے یہ میرے بنگلہ ہے یہ میری کوٹھی ہے چار کوٹھی ہیں اندر سال یہاں تو کوئی پروجیکٹ جس وقت انٹروڈیوز ہوتا ہے تو ان کی اندر کی ضرب تقسیم کی تارہیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی جان اس پر کمیشن اور کیک بیک کتنی ہوگی ڈاکٹر شاہ یہاں عام طور پر لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان میں پھر مضامت کی سیاست شروع کر دی ہے اس رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو مریم کا بہت اچھا رول ہے اور انہوں نے اس پرٹکس میں مضامتی حوالے سے ایک اچھی ویف شروع کی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مائیکروسکوپ لگا گئی اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں آج کمپیرزن کروں نئے لوگوں کے درمیان تو مریم صاحبہ نے اپنی سپیس بنائی ہے لیکن ڈاکٹر شاہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو تو آپ دو تہائی اکثریت لے لیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو نکال دے تو آپ ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانا شروع کر دیں یہ بھی تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا اب جس وقت وہ چیز مسلمہ حقیقت بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ تو سن ستر کے اندر گلتی کھا گئی تھی بھائی جان اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ یہاں پر ہوا کیا ہے یہاں پر جو اس وقت کی طاقتیں تھی جسٹیبلشمنٹ کے پروردہ تھے ان کو ان کا تھا کہ ذرفکار علی بھٹو تو اس سے زیادہ ووٹ ہی نہیں لیں گے وہ تو جو ایک دھم ریولوشن آیا اور بھر جولٹے تو اس کے بعد گیارہ سال دس سال مارچلہ لگانا پڑا کورنے مانے پڑے اور وڈیرے کو کہا گیا کہ بھائی جان آپ جو ہے اپنے ڈیرے کھولو اور روٹیاں کھولو اس سارے کلچر کو واپس لے کے آئے اس ساری ٹوڈی کلاس کو پیپس پارٹی میں شامل کروایا گیا ذرفکار علی بھٹو کو ہینگ کروایا گیا ذرفکار علی بھٹو کو ہینگ کرنے کے بعد انہی لوگوں کو وہ اپنی پیچ پکڑے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بھٹو ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے کھلی کچھاری لگائی ہوئی تھی تو ایک ورکر کے اٹھنے کا کہ اس نے کہا جو یہ شخص جو آپ کے ساتھ آپ کی کیابنٹ میں مرسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ تو وہی شخص ہے جو ہمیں جو ہے لاتھیاں مار رہا تھا ہمیں گولیاں مار رہا تھا ہمارا فلانا کر رہا تھا یہ آپ کی کیابنٹ کا جگہ ہے تو بھٹو صاحب نے کہا اٹھو نام میں بھول گیا اس کا جواب دو تو نے کہا سائن میں نے تو پارٹی نہیں بدلی سرکار بدل گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میری پارٹی تو حکومتی پارٹی ہے تو بھائی جن جو حکومتی پارٹی کے لوگ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیے ہوئے تھے آج وہ اور ان کے بچے جو ہیں دوبارہ طاقت پر کر چکے ہیں اور آج اس ملک کے اندر کسی نئے ذلفقار علی بھٹو کی ضرورت ہے جو عوامی بنیاد پر پولٹکس لے کر آئے اور انقلاب پیدا کر دے ایک ملک میں ارتاش پیدا کر دے آج نوجوان مایوسی کا شکار ہے یہ پوری قوم جو مایوسی کا شکار ہے جو نوجوان جو مایوسی کا شکار ہیں اس کو نکالنے کے لیے ہماری جو موجودہ پولٹکر پالٹی ہیں ان کے پاس آپ کو نظر آتا ہے کوئی پرگرام ہو میرے خیال ہے سجاد ترین صاحب یہ ایسا قویشن ہے چیڑا واوے اوہی کھاوے واپس اس فلسفے پر جانا پڑے گا اس ملک پر سوشلس فلسفی کو واپس انٹروڈوس کرانا پڑے گا یہ جو اس وقت تعلیمی ادارے ہیں جہاں بیس پیس پر لاکھ روپے ایم بی پیس کے داخلوں کی فیس ہو وہاں وزیر آزم تو پیدا ہو سکتے ہیں لیڈر پیدا نہیں ہوتے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسراشا صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کیا کہ طویل حصہ جو ہے وہ سیاسی جدوجید میں گزار ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ سوشلزم کی طرف جانا ہوگا سوشلزم تو پیپرز پارٹی کا منشور تھا اور پیپرز پارٹی کی قیادت جو ہے اپنے بانیان کا منشور چھوڑ چکی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی سوشلزم نے اتنی کشش ہے کہ امام اس کی طرف آئیں گی اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس کیا حل ہے آپ کو جو پھانسی گارٹ جو مطالبہ کرتے ہیں نا کہ پھانسی دو آپ کو چونکوں میں پھانسیاں لٹکانی پڑیں گی آپ کو کسی خمینی کی ضرورت ہے آپ کو کسی اتا ترک کی ضرورت ہے جب تک اس ملک میں لٹیروں کو اور اس کے بینفیشری کو اس ملک میں سیاست میں بین نہیں کرو گے اس ملک کی سیاست کبھی گروہ نہیں کر سکتا ڈاکٹر شاہ سیاست پر تو کسی کو بین نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت ہے تو پچھلے تین سال میں آپ کی پارٹی اقتدار میں ہیں کسی کے خلاف کچھ ثابت تو نہیں ہوا بھائی جن کیا کرپشن جو ہے آپ کا پیٹ بھر رہا ہو آپ کے بینک پیلنس بڑھ رہے ہوں آپ کی پروپٹیاں بڑھ رہی ہوں اس کے لیے کسی مایکروسکوپ کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے نہیں آیا جو جواب دے وہ اس ملک کے اندر پلڈس کرے جواب نہ دے اس کو سولیوں پر لٹکا دو اچھا ڈاکٹر شاہ آپ لیاقت بلوش صاحب اور اگر میں نام لینا شروع ہو تو شاید میرا پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے یہ سارے سٹوڈنٹ لیڈر ہیں آپ یونیورسٹیوں سے پولیڈکس کار کی آئی ہیں لیکن پھر زیاو لاک کے دور میں اور اس کے بعد پھر جو یونیورسٹی کی سیاست پر سٹوڈنٹ پولیڈکس پر پابندی لگی کیا اس کا سیاست کو نقصان ہوگا ہے میں کہتا ہوں اس کا بہت نقصان ہوں گا ہے آپ کی پوری کی پوری پروجنی ختم ہو گئی ہے اس وقت ملک کے اندر سیاست کی پروجنی صرف وڑیڑوں کے بیٹے رہ گئے ہیں وڑیڑوں اور چاگیرداروں کے بیٹوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے ان کو ایک مایکروسکوپ زدہ ایک مجلس شوہ بنائیں گے تو خب مخصوص فیملیا اگر ان کی ایجنسیاں فیل ہیں تو مجھ سے پوچھ لو میں ان کو اس ملک کے اندر ورکنگ کلاس کے اونیس پچاس لوگ دیتا ہوں مختلف پارٹیوں کے اس ملک کے اندر انقلاب لے آئیں گے ڈاکٹر شاہ یہ جو آپ نے ایماندار لوگوں کی بات کی امام ان کو ووٹ نہیں دیتے ہمارے ملک میں کئی مذہب کے نام پر پالٹی ہیں بڑے بڑے جلسے تو کر لیتی ہیں لیکن ان کو ووٹ امام نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ابھی پولٹیکل ایڈوکیشن کی کمی ہے ایک شخص آئے تھا نا ذلفقار علی بھٹو پولٹیکل ایڈوکیٹ کیا پوری قوم کو بڑے کے بڑے برچ اٹھا کر رکھ دیئے آؤ آج پولٹیکل ایڈوکیشن کی ضرورت ہے آپ وہ بندہ تو بتاؤ وہ لوگ تو لاؤ وہ سچ تو لاؤ آپ اس کی بات ہے کیا لوگوں نے خان کو ووٹ نہیں دیا ایک اپر کلاس میڈل کلاس پڑی لگی کلاس کیا خان کے ساتھ نہیں آئی تھی اس امید کے ساتھ کوئی تبدیلی آئے گی پھر تبدیلی تو نہیں آئی دیکھو میری اختلاف اپنی جگہ پر میری سوچ اپنی جگہ پر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے آپ نے بھی چائنا کا ذکر کیا وہ چائنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں چائنا کا نظام ہونا چاہیے وہ ترکی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ترکی کا نظام ہونا چاہیے یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ریاست مدینہ ہونے چاہیے اب چائنا والے جو ہیں وہ تو کومنسٹ پارٹی ہے وہاں پر کومنسٹ پارٹی اقتدار میں ہیں ریاست مدینہ میں کومنسٹ پارٹی تو نہیں اقتدار میں آسکتی بھائی جن میں کومنسٹ پارٹی اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آنیسٹی کی بات کر رہا ہوں آنیسٹی اگر آپ کو آپ کے دشمنوں سے ملتی ہو تو لے ہو اس ملک کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ آنیسٹی کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جاپان کا اس وقت جو پینفیسٹو ہے وہ کیا ہے اس وقت دیکھا جب ہیروشیما اور ناکاز حاکی کے بم کے بعد جاپان کو شکست ہوئی ہے تو وہاں کے انٹیلیکشل بیٹھ گئے ہیں ان کا بھی یہ حالت تھا یہی ذاتیں یہی لینگویجز یہی مذہب یہی ڈراما یہی عیسائی یہی اندو کہ آج کے بعد ہمارا مذہب جو ہے وہ آنیسٹی ہوگا ان کا مینفیسٹو صرف آنیسٹی ہے پرائیم ایسٹر عمران خان کہتے ہیں یہاں تو کرپشن کو لوگ برای نہیں سمجھتے تو ٹھیک کہتا ہے فن ہے آرٹ ہے اگر نہیں سمجھتے تو آپ اوفیشلی ڈیکلیئر کر دو نا کہ یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے ڈکٹر شاہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی جو دولت میں اضافہ ہوا ہے یا جو ان پر الزامات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سچائی بھی ہے سجاد ترین صاحب میں چیف جسٹیس پاکستان تو نہیں ہوں منو صرف ایک سیئی اے تھانا دے دیو منو حوالدار بنا دیو منو آدھو رائز کرا دیو اور سارے میرے والے کر دیو جو میں ریکبریاں پاکستان دیاں نہ دے دیاں میریاں مجھا من دیو نہیں ڈیکٹر صاحب دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا یہ ملک ایک آئین ہے قانون ہے اس کے مطابق چلے گا یہاں ایک طریقہ کار موجود ہے کہ کرپٹ آدمی جو ہے اس کی خلاف تحقیقات ہو اس کی خلاف جو کرپٹ آدمی ہے اس کی خلاف تحقیقات ہو اور پھر جو ہے جو انویسٹیگیشن پوری ہو جائے تو وہ عدالت میں پیش کریں عدالت میں سزا ہو ایسے تنین ہیں کہ فنان کو فنان کے حوالے کر دیں میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہاں پر جو قانون سازی ہوئی بھی ہے یہاں پر جو عدالتوں کے اندر سسٹم ہے یہاں پر جو ہائی ٹیک قسم کے وکیل ہیں انہی وکیلوں کو گورنر اور انہی وکیلوں کو وزیر بنایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر کہ انہوں نے اچھی پرفارمنس ادا کی ہے عدالتوں کے اندر جس وقت کلچر یہ ہو تو سجاد ترین صاحب آپ بھول جائیں کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کو سزا ہو اچھے ڈاکٹر شاہ یہ آج کل جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹوں کی مشینوں کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ جی ووٹ اس کے ڈالا جائے آپ نے کئی الیکشن جو ہیں وہ خود دیکھیں آپ ان کا حصہ رہیں آپ الیکشن لڑ بھی چکی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی مشین جو الیکٹرانک مشین ہے اس سے الیکشن کا عمل شفاف ہو پائے گا اور اس میں کوئی دھاندری نہیں ہوگی دیکھنا تو یہ ہے کہ مشینیں کن کے ہاتھوں میں ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلٹ پیپر ہے اگر انہی کے ہاتھوں میں مشینی ہے تو پھر وہ مشینوں سے بھی وہی نکالیں گے جو بیلٹ پیپروں سے نکالتے ہیں یہ ساری خام خیالی ہے اس ملک کے اندر ڈاکٹر شاہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سماج جو ہے وہ بکھر رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے بکھر رہا نہیں ہے بکھر چکا ہے سماج نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی ہر طرف فرسٹیشن ہے ڈاکٹر شاہ کچھ ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں جن کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو عباد قومیں ہیں ان کے درمیان ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کس کی ضرورت ہے بھائی جان عمرانی معاہدہ شاہدے کی ضرورت نہیں ہے یہ پھر ایک نئی تیوری لے گئے آ رہے ہیں نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے لوگ سمجھے بڑا خوبصورت لفظ آ گیا ہے پاہی جان پانچ سات دس بھی پنجا اماندار مولوی لے آؤ چونکہ اندے چڑھاؤ سارا عمرانی معاہدہ ایک کوئی ہے غریب اور امیر دے فرق نہ بابازیا کرو عمرانی معاہدہ ایک کوئی ہے کہ اس ملک میں عمرانی معاہدہ اس ملک کے طاقتور طبقات اور غریب کے درمیان ہونا چاہیے جو اس ملک کے اندر انصاف دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے میڈل کلاس ختم ہو گئے یا بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں آپ کی کیا رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے اس محول کے اندر آپ عمرانی معاہدہ تلاش کر رہے ہیں عمران خانی کا بھی ہے بھائی جان عمرانی معاہدہ تلوڑ نہیں ہے بڑے سکینڈل ہے کوئی گرفتار تو کوئی نہیں ہوا بھائی جان انکواری کی ہے نا انکواری ہوئی ہے نا اگلی حقومت آ کے حساب پورا کر لے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ بندے پیدا کرو جڑا ہے نا کل حساب لیں انہوں نے نہیں لینا جو ہیں انہوں نے بھی لٹکانا ہے جس طرح یہ آگے ہے اور اس بطی کے پیچھے اس ملک کے غریب عوام کو لے آنا ہے بھائی جان انصاف کے لیے آپ کو انصاف بھی ادھار مانگنا پڑے گا ڈاکٹر شاہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کی انتخابات ہوئی ہیں اس میں پی ٹی آئی کو بہت شکاست ہوئی ہے اور اب بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ سے مختلف ریزلٹ آئیں گے دیکھیں سجادترین صاحب لوگوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں انفارچنیٹلی جتنا کہ بیٹر فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں اس کے نتیجے کے اندر کسی نہ کسی طبقے نے تو ناراض ہونا تھا ایک مخصوص طاقتوں کو خوش کر لو مخصوص آئیم ایف کے ایجنڈوں کو پورا کر لو یا اس ملک غریب کا ایجنڈہ پورا کر لو فیصلہ ان کے ذمہیں ہیں میں نے خان صاحب کو اپنی شروع شروع ابتدائی میٹنگوں میں کہا تھا اقتدار کے بعد تو میری ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب کے جلسوں میں جانے کا اقتدوہ اتفاق ہوا میں نے کہا یار مجھے کوئی شوق نہیں سامین بننے کا میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اس ملک کے اندر خان صاحب جو پروگرام لے کر آئے تھے وہ اس کی تکمیل کر لیں اور اگر تکمیل نہیں کر سکتے تو پریس کانٹرز کر کے کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر فراڈ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ڈاکٹر اسراد شاہد کی آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں اور بہت سارے انہوں نے تل خقائق بھی بیان کی ہیں اسی کے ساتھ سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ